چود آگست سیلیبریشن آزادی کا دن ہے منائیے بلکل منائیے ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نے مجھ پر آپ پر فضل کیا اس کے شکران آدھا کرنا چاہیے لیکن منانا کس طرح انترہ یہ بھی سمجھ لیجئے پٹاکے پھال کے نہیں ہوای فائرنگ کر کے نہیں اسی طرح باجے بجا بجا کے لوگوں کے باجے بجا کر نہیں اللہ کی قسم یہ جو باجے نکلے ہیں اللہ کہاں جائے ابھی چودہ گز دور ہے لیکن یقین کیجئے ابھی سے اتنا خوف دماغ کی اوپر تاری ہے کہ نہ جانے کون تھی جنگ چھڑنے والی ہے ہر بچے کے ہاتھ میں پاؤں پین پاؤں ہوگا اور پھر دماغوں کے اوپر وہ جو آوازیں لگ رہی ہوں گی میرے محترم بھائیوں یہ سیلیبریشن مور سائیکلوں کے سیلنسر پھاڑ کے روڈوں پر گھومنا اس کو کہتے ہیں سیلیبریشن موسیقی روڈوں پر بجانا ناچ گانا بجانا اس کو کہتے ہیں آزادی اوہ نہیں میرے محترم بھائیوں یہ آزادی نہیں اللہ کی قسم یہ انتہائی خطرناک عمل ہے موسیقی ہم سمجھتے نہیں کہ موسیقی کیا چیز ہے اللہ رب العالمین نے موسیقی سننے والوں پر عذاب کا وعدہ کیا ہے انہ الذین یحبون انتشی الفاہشد فی اللذین آمنوا لہم عذاب الالین رب نے قرآن میں کہا بے شک جو لوگ یحبون پسند کرتے ہیں انتشی الفاہشد فی اللذین آمنوا کہ تیز آواز میں کانے بجائیں گے روڈوں پر اسپیکر موجود ہوں گے اور اس پر موسیقی ہوگی ناچ گانا ہوگا بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فاہشی کو پھیلائیں موسیقی کو پھیلائیں رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لئے درد نا کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ اللہ والحدیث بے شک جو لوگ آلات موسیقی کو خریدتے ہیں یہ جو باجے ہیں نا باجے میرے محترم بھائیوں یہ آلات موسیقی کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ جو باجے ہیں یہ آلات موسیقی کے اندر داخل ہوتے ہیں اسی طرح ناچ گانا موسیق جو روڈوں پر بڑے بڑے سپیکر لگا کے تم جشنِ آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہو یہ سب آلات موسیقی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَحْوَ الْحَدِيث بے شک جو لوگ لحو الْحَدِيث آلات موسیقی خریدتے ہیں کس لیے لِوَذِلَّ عَنْ سَبِلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمرہ کر سکیں وہ ہوتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے بھائی میں نہیں سننا چارہ گاہ دے میں نہیں سننا چارہ موسیقی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب کی لپیڑ میں میں نہ آ جاؤں لیکن روڈ پر اتنی تیز آواز میں موسیق بجائے جا رہا ہے کہ میں سننے پر مجبور لِوذِلَّ عَنْ سَبِلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم لوگوں کو بھی گمرہ کرتے ہیں وہ خود تو برباد ہوئے ہوئے لیکن اتنی تیز آواز میں موسیق کہ لوگوں کے کانوں میں وہ آواز پڑھتی ہے وہ گمرہ ہوتے ہیں خود بھی لوگوں کو بھی اور میرے محترم بھائیوں اگر کوئی سمجھا دے اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے یہ اتنی زوردار آواز میں پون پاں کر رہا ہے گانے بجا رہا ہے یہ باجے بجا رہا ہے در اس بات سے لوگوں کی نیندے حرام کر رہا ہے اللہ رب العالمین کا غیض و غزب کو دعوت دے رہا ہے اللہ کے لیے باز آجا کوئی اللہ کا نیک بندہ سمجھائے تو جناب کیا کہتے ہیں وَيَتْتَخِضَهَا حُزُوَا سمجھانے والے کا مزاق بنایا جاتا ہے رب کا قرآن کہہ رہا ہے کھولیے قرآن اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ سمجھائے وَاللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو آزادی کو سیلیبریڈ اس طرح رب کو ناراض کرتے ہو شیطان کو رازی کرتے ہو وَاللہ کے بندے باز آجاؤ وَيَتْتَخِضَهَا حُزُوَا سمجھانے والے کا مزاق بناتے ہیں چھوڑو مولوی صاحب پرانے وقت کی باتیں ہنجھوائے کرنے دو شراب کی محثلے بھی ہوں گی اور جنابِ آلی ناچ گانا بھی ہوگا جوا سدہ بھی ہوگا کیوں جناب آج خوشی کا دل ہے خوشی والے دن خوشی دینے والے رب کو ناراض کرتے ہو اس رب نے یہ خوشی کا دن دکھایا کہ آج تم آزادی کو سیلیبریڈ کر رہے ہو ورنہ اللہ کی قسم ہندوستان میں بیٹھ کر کسی ہندو کے بورٹ کو پانش کر رہے ہوتے ہیں ان کی غلامی کر رہے ہوتے کہیں تمہیں بھی روڈوں پر ہندوستان میں روک کر زبردستی تشدد کر کے تمہیں کہا جاتا اوہ نارا لگاؤ جے شریرام نہ چاہتے ہوئے بھی تم یہ سب کام کر رہے ہوتے اللہ نے فضل کیا اللہ نے انام کیا تمہیں پل کے پاکستان عطا کیا تم رب کی نافرمانی کرتے ہو موسیقی کو عام کرتے ہو اپنی موڈ سائیکلوں کے سیلنسر نکال کے جشن آزادی مناتے ہو بڑے بڑے باجے بجا کے لوگوں کی نیمدیں حرام کرتے ہو یہ کوئی آزادی نہیں میرے محترم بھائی ہو یہ کوئی خوشی نہیں کوئی تہوار نہیں بلکہ درنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آجائے رب نے درد دینے والے عذاب کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لئے جو لوگ موسیقی کے دل دادا ہو لوگوں میں موسیقی کو عام کرتے ہو آئیے خوشی کیسے منانی ہے آخری بات یومِ آزادی کیسے منانی ہے آنے والا ہے نا چودہ اگر سے اسی لئے میں نے انہیں اڈوانس آپ کو یہ بات بتا دی تاکہ کل قیامت کے دن کوئی اللہ کو یہ کہنے والا نہ ہو اللہ بتانے والے نہیں آئے تھے اللہ سمجھانے والے نہیں آئے تھے درو میرے محترم بھائی اللہ کی قسم زندگی بہت تھوڑی سی ہے کبھی بھی ختم ہو جائے گی یہ جوان جو اپنی جوانی کے ابراج ناز کرتا ہے کہ جناب میں تو جوان ہوں جوانی تو دیوانی ہے مستانی ہے ابھی تو جوانی ہے موت بہت دور وہ کیا تولے جوانوں کو زمین میں دبتے ہوئے نہیں دیکھا کتنے ہی جوانی یہ مٹی کھا گئی تیری جوانی بھی ختم ہو جائے گی کسی بھی دن موت آکے تجھے اچھک کے لے جائے گی پھر ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا لوگوں کو تکلیف دیتے ہو لوگوں کی نیندیں حرام کرتے ہو باجے بجا بجا کے موسیقی بجا کے اللہ کی قسم کل قیامت کا دل ہوگا رب کی عدالت سجی ہوگی ایک تو حقوق اور عباد کی وجہ سے بھی تو پکڑا جائے گا اور دوسرا موسیقی کے چرم میں پکڑا جائے گا اتنی سی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد کرتے ہو خوشی مناؤ بلکل مناؤ لیکن خوشی منانے کے بھی کچھ عداب ہوا کرتے ہیں کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوشی نہیں اللہ کے انعامات تو دیکھو اپنے جسم کے اوپر رب نے تیرے اوپر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے تجھے دیکھنے والی آنکھیں دی سونے والی ناکھ دی سننے والے کان دیئے وہ دھڑکتا ہوا دل دیا پکڑنے والے ہاتھ دیئے چلنے والے قدم دیئے اور ان تمام نعمتوں کے بعد تو رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا رب ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت کو چھین لے گا تب معلوم چلے گا کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے مجھے ایسی دی ہوئی تھی یارو رب کی ناشکری نہ کرو رب کی ناراضکی کو مت مول لو خوشی منانی ہے باجے بجا کر نہیں موسیق چلا موسیقی چلا کے نہیں چھوڑا گست کو یا چلو تیرہ گست کو جب لوگ دھم دھم کر رہے ہو جب لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہو جب لوگ پٹا کے پھار رہے ہو جب لوگ باجے بجا بجا کے لوگوں کے کان کے پردے پھار رہے ہو آپ تنہائی میں خلوت میں رات کے بارہ بجے اپنے بیوی بچوں کو جمع کیجئے گا اور جمع کرنے کے بعد اپنے بچوں اور بیوی کو بٹھا کے کہیے گا کہ آج آج چودہ گست یہ وہی چودہ گست انیس سو سہتالیس جس کے لیے میرے اور تیرے بڑوں نے قربانیاں دی تھی پوری کہانی پوری داستان سنائیے گا اپنے بچوں کو اللہ نے تمہیں آزاد سرزمین دی آج آزادی کے ساتھ تم عبادت کر سکتے ہو آو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے چودہ گست ہم اس طرح سے مرائیں گے کہ تیرہ اگس کی رات جب لوگ شراب کے نشے میں دھتھو کے گندگیوں کی توفان میں جم کے جب لوگ مورسائکلوں کے سیلنسر کو پھاڑ کے جب لوگ بینڈ باجے بچا کے موسیقی کے دلدادہ لوگ موسیقی میں غرق ہوئے ہوئے ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان نافرمانوں کو ساتھ نہیں دینا چونکہ کچھ نہیں معلوم کہ ان کے اوپر رب کا عذاب نازل ہو جائے چونکہ وہ وہ کام کر رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا موسیقی کے دلداداؤں کو ناچگانہ کرنے والوں کو فہشی مچانے والوں کو اللہ کا عذاب جل اپنی پکڑ میں لے گا یہاں نہیں تو وہاں لے گا آپ نے بیوی بچوں کو بٹھا کے تقریر کرنی ہے چھوٹی سی کہ دیکھو بیگم آج کے دن اللہ نے کتنا انام کیا ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی میرے بچوں آج آج اللہ رب العالمین کے انام والا دل ہے کرم والا دل ہے اللہ نے فضل فرمایا لہذا ہم شکرانے کے دو نفل پڑھیں گے ہم آج رات شکرانے کے دو نفل پڑھیں گے شکرانے کے دو نفل پڑھئے اپنے بیوی بچوں کو پڑھائیے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کے احسان مند ہوئیے اللہ رب العالمین کو کہی اللہ تیرا شکر تیرا احسان پروردگار کہ تُو نے آزادی کی نعمت عطا کی ایک ایسا ملک عطا کیا جہاں پر آج بھی ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکتے پہنچا دینا میرا کام ہے عمل کرنا یا نہ کرنا وہ تو ہر شخص کا اپنا کام ہے اللہ کریم عمل کرنے والا بنائے وآخر دوار